ویلکم سٹویرنٹ سے ہم بات کریں گے جیسے کہ جسے ہم probability کہتے ہیں تو وہ basically ان کی الگ الگ events کی probability کو نکال کر multiply کر کے حاصل کی جاتی جسے کہ ہم نے اپنے concept lecture میں بھی سمجھا تھا problem جو ہے کچھ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں اس کی statement ہے the probability is that a man and his wife will be alive in the next 20 years are 0.8 and 0.75 respectively find the probability that both of them will be alive in the next 20 years مطلب کہ calculated guess کیا گیا ہے اور اس سے بات سامنے آئی ہے کہ ایک man اور اس کی جو بیوی ہے ان دونوں کی اگلے 20 سال زندہ رہنے کی جو chances ہیں calculated guess وہ 80% اور 75% ہے respectively مطلب شہر کے 80% اور بیوی کے 75% ہے اب اگر ہم اتنی سی information کو اگر mathematically لکھنا چاہئے تو کیسے لکھ سکتے ہیں ہم یوں کہیں گے let's say کہ جو a event ہے let's say a be an event ٹھیک ہے b an event that men alive ٹھیک ہے men alive and اسی طرح سے جو b ہوگا ہمارا event ٹھیک ہے اس کو بھی مثال لکھ دیں گے b an event that his wife یا woman چلیں his wife لکھ دیتے ہیں his wife his wife alive ٹھیک ہے then تو ہمارے پاس جو information ہے probability کے لحاظ سے جو calculate کر کے بتا دی گئی ہے کہ probability of a person alive رہنے کی مطلب ہے یہ event آپ کو بتا چل گئے یہ ہے 0.8 ٹھیک ہے percentage میں کہا دیکھیں تو 80% and probability of b is کتنی ہے جی وہ ہے 0.75 یعنی 75% ٹھیک ہے اب ہم نے find کہتے ہیں find the probability that both of them will be alive in the next 20 years ٹھیک ہے تو ہم basically یوں find کہنے جانے ہیں کہ probability of a and b ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیں گے یوں ٹھیک ہے probability of a intersection b لکھ دیں گے دونوں کے alive رہنے کی next 20 years ٹھیک ہے ادھر بے شک alive for next یہاں پر next لکھ دیتے ہیں 20 years ٹھیک ہے تاکہ یہ بات clear ہو جائے years صحیح طرح لکھ دیتے ہیں 20 اور years ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس میں جو ہمارے پاس یہ دونوں کے لئے سیم ہے اب دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس condition بنتی ہوئی ہے کہ اگر by definition دیکھا جائے تو ہم probability of a person اور جو probability of b person یہ times مطلب آپس میں بھڑ جائیں گے ان کی increase ہو جائیں گے یہ دونوں کی combined probability اگر ہم لے رہے ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں probability of a person کتنی ہے 80% ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80% اور probability of b کتنی ہے 75% ہے ٹھیک ہے تو 75% کا 80% لے دیتے ہیں ٹھیک ہے تب کیسے find ہوگا 75% کا ہم یوں لکھیں گے 75 out of 100 ہی آجے گے 75% کا اب ہم لے نے لینا ہے 80% multiply by 80 اور divided by 100 تو یہ 80% کا ہی آجے گا 60% ٹھیک ہے مطلب اس کا مطلب کہ جو یہ ہمیں پر value آرہی ہے وہ 0.6 یہ 60% آرہی ہے ٹھیک ہے 60% یہ value آرہی ہے جو کہ 100 کا 60% ہے مطلب جو 75% کا 80% ہوگا وہ basically 100 کا کتنا ہوگا 60% ہوگا یا ہم simple words میں یہ کہہ سکتے کہ ہم جب 0.8 کو multiply کریں گے 0.75 سے تو ہمارا answer 0.6 آجے گا اب انہیں multiply کیونکہ اس کو ایک سادھی example سے سمجھتے ہیں دیکھیں میں یوں بات کرتا ہوں کہ میرے پاس independent events ہیں میں ایک coin ہے ٹھیک ہے اس سے میں toss کرتا ہوں فرض کریں میں اسے toss کرتا ہوں اب یہ ایک fair coin ہے اس میں head اور tail آنے کے equal chances ہیں مطلب 50% head آنے کے chance ہے 50% ہی اس میں tail آنے کے chances ہیں چلیں فرض کریں یہ ہمارا یہ coin ہے ٹھیک ہے اب دو coins میں نے اسے show کیا اس کے دونوں sides basically ایک ہی coin ہے اس کے دو sides میں show کرنا چاہ رہا تھا تو جب ہم probability of head لانے کی probability دیکھیں گے تو کیا آئے گا مارے پاس داری بات ہے کہ 2 اس کی total outcomes ہیں اور 1 اس کی ہماری favorable outcomes تو 1 by 2 اس کی آئے گی اسی طرح tail آنے کی probability اگر دیکھی جائے تو یہ بھی 1 by 2 ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں combine میں اگر میں دیکھوں کہ head بھی آئے اور tail بھی آئے مطلب ان کی intersection کر لوں کہ head بھی آجائے event دونوں کو کیا کر لوں میں میں ان کو combine کر لوں ٹھیک ہے head بھی آئے اور tail بھی آئے تو اس case میں میں کیا کروں گا میں اس میں جو probability of head ہے ٹھیک ہے اور جو probability of tail ہے ان کو اپس میں multiply کر دوں گا ٹھیک ہے تو میرا answer کیا آئے گا 1 by 2 multiply by 1 by 2 جو کہ 1 by 4 بنتا ہے اور اگر میں اس کو manually solve کرتا دیکھیں تو ایک coin کو اگر دو دفعہ toss کیا جائے تو ہو سکتا ہے first time head آئے اور ہو سکتا ہے کہ tail آئے ٹھیک ہے یہ تو first attempt کی بات ہوگی first toss ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم toss number 2 کریں گے second toss کریں گے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو پہلے head آیا تھا اب دو chance بنتے ہیں یا second time head آئے یا پھر ہو سکتا ہے tail آئے یا ہو سکتا ہے جب ہم پہلے دفعہ toss کیا tail آئی تھی تو اب ہو سکتا ہے head آئے اور ہو سکتا ہے کہ tail آئے ٹھیک ہے تو یہ 4 possibilities بنی تو جو possibilities بنیں گی وہ کیسے ہم لکھیں گے possibilities possibilities ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ ہم لکھیں گے یہاں پر کہ پہلے دفعہ head اور دوسری دفعہ head آ گیا ہو پہلے دفعہ head یا دوسری دفعہ tail آ گیا ہو پہلے دفعہ tail اور دوسری دفعہ head آ گیا ہو ٹھیک ہے tail head یا پھر tail and tail تو دیکھیں total outcomes کتنی بنی ہیں possible outcome 4 بنی ہیں دو دفعہ coin toss کرنے سے اور اگر میں probability of head and tail ہی دیکھ رہا ہوں کہ first time head اور second time tail آئی ہو تو وہ یہ ایک ہی event ہے ایسا out of 4 تو وہی probability بنی جو کہ ہم نے multiply کر کے find کی تھی تو اس سے یہی concept میں نے یہاں پر بھی لگایا کہ probability of جو a person تھا اس کی اگر دیکھی جائے تو وہ 80% ہے اور probability of b person جو ہے وہ 75% ہے جب آپ ان کی combine probability نکالیں کہ دونوں زندہ رہیں next 20 سال کے لئے ٹھیک ہے تو پھر اس میں ان دونوں کی probability کو الگ الگ find کر کے ہم multiply کر دیں گے دونوں کی probability سے تو answer آ جائے گا چونکہ اب یہاں پر وہ ہمیں نہیں بتایا گیا وہ ہمیں rules نہیں پتا چل رہے ٹھیک ہے جس کی بیس پہ یہ probability نکالے گی ان person کی alive رہنے کی next 20 years کہ ان کے گریلو حالات کو دیکھ کے بنائی گئی ہے یا ان کے physical جو ان کی health ہے اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہے تب یہ different situations کے اوپر depend کرتی ہے انسان کی life life تو اس طرح سے یہ جو ایک probability لی گئی ہے لیکن ہم نے ایک نیا answer جو ہے وہ بنا دیا ایسی rule کو سمجھتے اس formula کو سمجھتے ہوئے جو کہ independent events کا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ان میں ان کی probabilities کو لگ لگ find کر کے multiply کر کے combined probability بھی نکالی جا سکتی ہے موسیقی